بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں کھیر کی ریسپی دوستو یہ اتنی مزدار تیار ہوتی ہے کہ آپ لذیذہ کھیر کو بھی بھول جائیں گے آج ہم بنانے والے ہیں کیرمل کھیر اور اس کو آپ کس طرح بنا سکتے ہیں فل کریمی یہ جاننے کے لئے ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن لازمی ہیچ کیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو کیرمل کھیر بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم کڑاہی میں دودھ گرم کریں گے میں یہاں پہ دو گلو دودھ استعمال کر رہی ہوں تو اب جیسے ہی دودھ کو اُبال آتا ہے پھر ہم اس میں اپنے چاول شامل کریں گے تو دودھ کو اُبال آنے تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کپ چاول ہیں جنہیں میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھی ہو دیا تھا ان کو آپ نے اس طرح ہتھیلی پہ رکھ کے اس طرح سے مسل لینا ہے تاکہ ان کے پیسی سوڑے چھوٹے ہو جائیں اور کھیر میں پھر یہ آسانی سے پک جاتے ہیں اس طرح ہم تمام چاولوں کو ہتھیلی کی مدد سے توڑ لیں گے ایک گھنٹہ پہلے ہم نے چاولوں کو بھی ہو گے رکھا تھا اس لیے بہت ہی آسانی سے یہ ٹوٹ رہے ہیں اس طرح سے تمام چاولوں کو ہم ہاتھ کی مدد سے اچھے سے توڑ لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول ہمارے بہت اچھے سے ٹوٹے ہیں اب ہم انہیں دودھ میں شامل کریں گے دودھ کو اُبال آ چکا ہے بہت اچھے سے اب اس پائنٹ پہ ہم اس میں شامل کریں گے دو عدد علاچیاں تھوڑے سے ہم اس میں زافران کے دھاگے شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں اپنے کرش کیے ہوئے چاول شامل کر دیں گے چیزیں شامل کر دے ہوئے برطن کو اچھے سے صاف کیا کریں تاکہ کوئی بھی چیز ضائع نہ جائے اب اس پائنٹ پہ ہم چاولوں کو پکنے دیں گے بلکل لو فلیم پہ اب جب تک ہماری کھیر تھوڑی سی گاڑی ہوتی ہے ہم اپنے ڈرائی فروٹس کو تھوڑے سے گھی میں فرائی کر لیتے ہیں تقریباً 1 ٹیبل سپون آئل یا گھی شامل کر کے اس میں ہم اپنے ڈرائی فروٹس کو شامل کر دیں گے ڈرائی فروٹس آپ کوئی بھی اپنی مرضی کے شامل کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ کو گھر میں آویلیبل ہوں آپ وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم تقریباً ڈیرھ سے دو منٹ تک ان کو فرائی کر لیں گے تاکہ یہ لائٹ سے گولڈن ہو جائیں اور ڈرائی فروٹس کو اس طرح ہلکا سا فرائی کر لینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان میں جو کرنچ موجود ہوتا ہے وہ ویسے ہی برقرار جاتا ہے جی تو ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ ہمارے ہلکے سے بھون چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے کسی برطن میں ڈرائی فروٹس کو فرائی کر لینے کے بعد اب ہم یہاں پہ کیرامل تیار کریں گے جس کے لئے آپ نے اگین ون ٹیبل سپون گھی کا استعمال کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں چینی شامل کر دیں گے بلکل تھوڑا سا اس میں پانی شامل کریں گے پانی ہم نے تھوڑا سا اس لئے شامل کیا ہے تاکہ کیرامل جو ہے وہ ہماری اچھے سے تیار ہو جائے اب ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ تھوڑی گولڈن نہیں ہو جاتی میں نے یہاں پہ تقریباً دو لٹر دودھ استعمال کیا تھا جس میں ہم نے ایک کپ چاول شامل کیے اور اس حساب سے ہماری اس میں جو چینی جائے گی وہ ایک پاؤ کے قریب جائے گی تو یہ ایک پاؤ چینی تھی جس کی میں کیرامل تیار کر رہی ہوں اس طرح سے آپ نے اس کو بلکل لو فلیم پر اچھے سے پکا لینا ہے فلیم آپ کا اس کے لئے ہائی نہیں ہونا چاہیے ورنہ کیرامل جو ہے وہ ہماری جل جائے گی یا زیادہ ڈاک ہو جائے گی جس کی وجہ سے پھر یہ اس میں ایک کڑواہٹ آ جائے گی جی تو یہ دیکھیں ہیں ہماری کیرامل جو ہے وہ تقریباً سیمنٹی پرسنٹ تیار ہو گئی ہے اب جیسے اس میں ہلکا سا گولڈن کلر آئے گا ہم اپنے فلیم کو آف کر دیں گے جی تو کیرامل ہماری تیار ہو چکی ہے جتنا ہمیں اس کا براؤن کلر چاہیے تھا اتنا ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پر فلیم ہم اپنا آف کر دیں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے تاکہ کیرامل ہماری تھوڑی ہارڈ نہ ہو اب چل دیں ہم واپس اپنے کھیر کی طرف جی تو کھیر ہماری کافی گھڑی ہو چکی ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں سے تھوڑی سی کھیر نکال لیں گے اتنی سی کھیر ہم نکال لیں گے اور اس کو تھنڈا کر کے اچھے سے بلینڈ کر لیں گے جی تو بلینڈ کر کے دیکھیں اس کنڈیشن میں ہماری کھیر آ جائے گی بلکل کریمی لک اس کو شامل کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی بس کھیر بلینڈ کر کے شامل کرنے سے کتنی کریمی کھیر بن چکی ہے ہماری کھیر ہماری کافی گھڑی ہو چکی ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں کیرامل شامل کریں گے اور اچھے سے آپ نے کھیر میں اس کو مکس کر دینا ہے ساتھ ہی اس میں ہم اپنے ڈرائی فروٹ شامل کریں گے جنہیں ہم نے روست کر لیا تھا جی تو ماشاءاللہ سے کھیر ہماری رڈی ہو گئی ہے اب چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری کیرامل کھیر کی ریسپی ہو چکی ہے بلکل تیار امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ریسپی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ